اسلام علیکم آج کا ارٹیکل ہے سٹائمیٹ گروت جس میں کس مال اینڈ میڈیم انٹرفائزز کی بات کی ہے اور سپیشلی یہ انجینئر جو فیلڈ ہے اس کی بات کرتا ہے کہ وہ کتنے فائدے مند ہے پاکستان کی یا کسی بھی ریاست کی معاشیت کے لیے اس کی گروت کتنی فائدے مند ہے اور پھر پاکستان کی بھی وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں اس کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ گروت نہیں ہو رہی اور سب سے پہلے وہ بجٹ کی بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو خوش آئین بات تھی کہ دوزار اکی سے دوزار پچیس کی جو پلیسی تھی اس ایم ای کی وہ خوش آئین بات اس میں یہ تھی کہ اس میں ریٹیکس کم لگائے گئے تھے ان انٹرپرائزز میں اگر ہم یورپین یونین کے بات کریں تو اس میں نائنٹین نائن پرسنٹ جو سمال این میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ان کی ایکونمی میں تو آج کا ارٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپنٹ ایکنومکس کی طرف سے ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس کی جس میں ملک کی نئی انچیننگ جسٹی کی ترقی میں رکاورٹ پیدا کرنے والی کچھ جو چیلنجز ہیں ان کا بتایا ہے اور ایس ایم ای سیکٹر میں کام کرنے والی تین سو اٹھائیس انجینن فرموں کے سروے پر مبنی یہ مطالعہ بجلی کی ناقابل بروسہ فرامی کے وہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی شارٹیج ہے الیکٹریسٹی شارٹیج ہے اور بینک کریڈر تک رسائی کی کمی اور عالمی سپلائی چینج بینڈنگ قیمتوں کا تائین اور مسنوات کے میار وغیرہ کی نشاندی کرتا ہے کہ اس طرح کی چیلنجز جو ہے وہ ایس ایم ای کو فیس کرنے پڑے ہیں اس طرح کی اداروں کی ترقی اور پیداواری کو متاثر کر رہے ہیں اور ریپورٹ جو ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ملک میں سنتی یونٹس کی ایکسریت ایٹی تھری پرسنٹ کے پاس مسئلے میں تو سی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور بنیادی طور پر بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے ہے چند کاروباری افراد اپنے کاروباری امکانات کو بڑھانے کے لیے ٹکنالوجی، مشینری، زمین، لیبر میں سرمایہ کاری کرنے کا رادہ رکھتے ہیں اسی طرح نہ کافی زمانت کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر فرمو کے لیے کریڈٹ تک رسائی کی کمی اور بجلی کے ادم دستیابی وجہ ہے اور ریپورٹ میں چیلنجز جو بیٹھنے کے لیے احمیت پر زور دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ انجینرنگ فرم بین الاقوامی اور قومی میار کو پنائیں اور یہ مطالعہ کاروبار اور حکومت کے درمیان مضبوط تلقات کی احمیت پر بھی زور دیتا ہے اور اس ایم ای خاص طور پر جیلنگ کے شعبے میں عالمی سطح پر معاشر کی ریڈ کہتا ہے کہ یہ جو اس ایم ای ہے یہ ریڈ کی ہڈی کا کام کرتی ہے معاشیت میں کسی بھی ریاست میں اور ترقی کو فروغ دینے بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع پیدا کرنے اور غربت کو کم کرنے میں یہ اہم کردار اتا کرتی ہے کہتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی کی دہائی سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کا بار بار وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آرہا اور فار ایگزمپل دوزر ایکیس پچیس دوزر ایکیس سے لے کر پچیس تک کی جو ایس ایم ای پولیسی تھی اس میں بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے کہتا ہے فراغ دیلی ترگیبات جیسے کہ ٹیکس میں کمی اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں باریوں کو پیش کردہ زمانت کے بغیر کرزوں کے لیے سکسٹی بلین روپے کی بینک کریڈیٹ لائن ابھی تک لاغو ہونا باقی ہے اور پہلے سے ہی زبادہ چیلنج اس کا سامنا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایس ایم ای جاری معاشی سوسط روی اور بڑھتی ہوئے فراغ در سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں بڑھتی ہوئی لاغت کی وجہ سے مالی پریشانیوں کے وجہ سے ماتر یونر پہلے ہی بند ہو چکے ہیں اور جو آج کل حالات چاہ رہے ہیں پاکستان کے پاکستانی معاشیت کے اس میں جو ہے وہ الیکٹرسٹی شارٹیج اور پھر بینک کریڈٹ کا مسئلہ اور پھر بجٹ کی کمی یہ سارے جو چیلنجز جو ہیں وہ سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو فیس کر رہی ہیں یہ تو جو کے ریئر کی ہرڈی کا کام کرتے ہیں کسی بھی ریاست کی معاشیت میں تو آج کا آرٹیکل ہی تھا نیکسٹر آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک لیے اللہ تو آج کا آرٹیکل میں ملیں گے